تو سب سے پہلے اس کا ایک چھوٹا سا ڈیمو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیسے ورک کر گا اس کے بعد ہم اس کو مکمل طور پر بنائیں گے اور اس کی فنشنگ کر کے بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اس کیل میں ہوں مزر اکبال دوستو ہوتا کے آئے کہ ہم اپنی دکان گھر یا پھر دفتر بغیرہ کے سامنے جو ہے لائٹس لگاتے ہیں رات کو لائٹس آن کر کے چلے جاتے ہیں تو اگر کوئی شخص چوری کی نیت سے آتا ہے تو نارملی اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ روٹین میں لائٹس آن ہیں ایسے میں وہ ایزیلی اپنا کام کر کے چلا جاتا ہے تو اگر کچھ اور آپ کی دکان گھر یا دفتر کے سامنے آئے اور اچانک سے آپ کی لائٹ علام یا بزر آن ہو جائے تو ایسے میں کچھ اور مزید کسی بھی واردات کا متحمل نہیں ہو سکتا اور وہ بھاگ جائے گا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ سامنے یہ لائٹ پڑی ہے یہ ایک بلپ پڑا ہے تو اس کے کام کرنے کا طریقہ اگر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح کام کرے گا تو اس کی کوری جیریہ جو ہے 110 ڈگری ایک سو دس ڈگری ہے یعنی ایک کونے سے دوسرے کونے تک اس کے سامنے فرنٹ پر جو بھی چیز آئے گی اس کو یہ ڈیٹیکٹ کرے گا کوئی بھی موشن جو اس کے سامنے آئے گا اس کو ڈیٹیکٹ کرے گا تو اب دیکھئے گا کہ میں اگر یہاں پہ میں نے اس کا ٹائم جو ہے 10 سیکنڈ تک سیٹ کیا ہوا ہے تو اگر 10 سیکنڈ تک میں کوئی بھی مومنٹ نہیں کرتا تو یہ لائٹ جو ہے آٹومیٹکلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آف ہوگی اب جو ہی میں تھوڑی سی عرکت کروں گا تو دوبارہ یہ بلپ جو ہے وہ آن ہو جائے گا اور اگر اس کی رینج میں باہر چلا جاتا ہوں تو اب آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہے تو یہاں پہ اس کی رینج لیکن میں یہاں پہ کانسٹنٹ کھڑا ہوں بلکل کوئی بھی مومنٹ نہیں کر رہا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 10 سیکنڈ کے بعد یہ لائٹ جو آٹومیٹکلی آف ہو جائے گی اب یہ لائٹ آف ہوگی اس کے اندر آپ لائٹ ہے بزر ہے کوئی بھی الارم ہے وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ آن ہو جائے گا اب تھوڑی سی مومنٹ کے ساتھ ہی یہ آن ہو گیا اب اس کے سامنے جتنی دیر میں حرکت کرتا رہوں گا جتنی دیر واق کرتا رہوں گا کوئی بھی مومنٹ رہے گی یہ بلک جو ہے ہمارا وہ آن رہے گا بند نہیں ہوگا اور اگر یہاں پہ میں رک جاتا ہوں اور اس کے سیٹ کیے ہوئے ٹائم یعنی کہ 10 سیکنڈ تک میں کوئی مومنٹ نہیں کرتا تو یہ بلک جو ہے وہ آٹومیٹکلی آف ہو جائے گا اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ بلک جو ہے آف ہو چکا ہے اب تھوڑی سی مومنٹ کے ساتھ ہی یہ دوبارہ سے آن ہو گیا تو ایسے میں کوئی بھی بندہ آگر چوری کے نیت سے آتا ہے کوئی بھی چور آتا ہے تو اس کو یہ لگے گا کہ اس بلک کو اس لائٹ کو کسی نے منولی آن کیا ہے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے اس لیے وہ چوری نہیں کر پائے گا اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو اس سے پتہ چل جائے گا کہ کوئی مومنٹ ہوئی ہے ہمارے سینسر کے سامنے ہمارے شاپ کے سامنے ہمارے گھر کے سامنے اور آپ الرٹ ہو جائیں گے تو اس سرکٹ کو اس لیمپ کو یا اس علام کو آپ کہاں پہ لگا سکتے ہیں اس کو آپ کہیں بھی اپنے دکان دفترگر یا کہیں بھی سیکیورٹی جہاں پہ آپ کو کرنی ہے بلکل فری کی یہ سیکیورٹی ہے تو وہاں پہ آپ اس کو انسٹرال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ واشنوم میں لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ساری رات آپ کے واشنوم کے لائٹ جو ہے وہ آن نہ رہے آپ کے جانے کے بعد ہی لائٹ آن ہو آٹومیٹکلی آن ہو جائے اندیرے میں آپ کو بلک جو ہے وہ آن نہ کرنا پڑے تو آپ کے واشنوم کے جاتے ہی یہ لائٹ جو آٹومیٹکلی آن ہو جائے گی اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بیڈروم میں آپ اس کو انسٹرال کریں اور آپ کو جب تک سوئے ہیں بلکل مومنٹ نہیں ہے تب یہ لائٹ آٹومیٹکلی آف رہے آپ کی تھوڑی سی مومنٹ کے ساتھ ہی یہ لائٹ آن ہو جائے تو آپ اس کو اپنے مقصد سے کہیں بھی انسٹال کر سکتے ہیں کہیں بھی لگا سکتے ہیں تو چلیئے آپ اس کو بنانے کا مکمل طریقہ سیکھ لیتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل نوٹیفکیشن آن کر کے آل کو سیلیکٹ کر لیں تاکہ آپ کو آنے دانے والی اسی طرح کی تمام جو سوڑی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن ٹائم لی مل سکیں سو لیٹس سٹار اینڈ سی دا ویڈیو اب اس سینسر کو بنانے کا طریقہ سیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح اس کو ہم موڈیفائی کر کے یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک پی آئی آر سینسر ہے جس کو پیسیف انفرا ریڈ سینسر کہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ یہ دو ویڈیوز ہیں دو پوٹینشو میٹرز آپ کو نظر آ رہے ہیں کمپننٹس والی سائیڈ کو اوپر کی طرف کریں تو ایک رائٹ سائیڈ پہ ایک لیفٹ سائیڈ پہ تو یہ رائٹ سائیڈ والی جو پوٹینشو میٹر ہے یہ والی جو ویڈیوز ہے یہ اس کا دلیئ ٹائم جو ہے وہ سیٹ کرنے کے لیے یعنی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو لیمپ ہے آپ کی جو سویچنگ ہے کوئی بھی چیز ہے آپ نے کوئی بزر لیمپ جو بھی چیز لگائی ہوئی ہے وہ زیادہ ٹائم کے لیے آن رہے تو آپ اس کو رائٹ سائیڈ پہ روٹیٹ کریں گے اور آپ اس کا ٹائم کم کرنا چاہتے ہیں تو اس کو لیفٹ سائیڈ پہ روٹیٹ کریں گے اور اس کے ساتھ جو دوسری ویڈیوز آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اس کی سینسٹیویٹی ہے اس کا ڈسٹینس زیادہ یا کم کرنے کے لیے تو اس کا ڈسٹینس جو ہے منیمم جو ہے وہ تین میٹر ہے اور میکسیمم سات میٹر تک اس کا ڈسٹینس ہوتا ہے یعنی کہ جو بھی اوبجیکٹ جو بھی موشن یہ ڈیٹیکٹ کرے گا وہ تین سے سات میٹر تک آپ اس کو ارجسٹ کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے حساب سے تو اس کا ٹائم جو ہے اس کا ڈلیو جو ہے وہ آپ تین سیکنڈ سے دو سو سیکنڈ تک اس کو بڑھا سکتے ہیں یا کم کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ کو اگر کچھ موشن سینسرز میں ایک آپشن ملے گا جمپر کا تو اگر جمپر والا اپشن ہو تو آپ نے اس کو ہائی موڈ پر رکھنا ہے ایک طرف لوگ کا آپشن ہوگا ایک طرف ہائی کا یہاں پہ ال اور ایچ لکھا ہوگا تو آپ نے اس کو جمپر کو ہائی والی سائیڈ پر رکھنا ہوگا لوگ موڈ پر یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک کی بار ٹریگر کرتا ہے ہائی موڈ پر یہ ٹریگر کرتا رہتا ہے تو اس کے علاوہ آپ اس کے جو پوائنٹس دیکھ رہے ہیں یہ اس کے کنیکشنز کے ہیں تو اس میں یہ والا جو ڈائیوڈ لگا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والی سائیڈ اس کی پن جو ہے یہ پازٹیو ہے اور اس کو پانچ سے بارہ والٹ دی سی پر آپریٹ کیا جا سکتا ہے اور یہ جو لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو پن نظر آ رہی ہے یہ والی پن رائٹ سائیڈ والی یہ اس کی نیگٹیو ہے اور جو سینٹر والی پن ہے یہ والی پن اس کی آؤٹپوٹ ہے تین اشاریہ تین تری پوائنٹری والٹ دی سی یہ آؤٹپوٹ یہاں سے جنریٹ کرتا ہے جب یہ سینسر جو ہے ٹریگر کرتا ہے اپنا کام کرتا ہے تو اس کی یہ کیپ اتار کے آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو سینسر نظر آ رہا ہے اور یہاں پہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ جی این ڈی آؤٹ اور وی سی سی اور یہ ون ٹین یعنی ایک سو دس ڈگری پر یہ کام کرتا ہے یعنی اس کی اس کونے سے اس کونے تک جو بھی اوبجیکٹ جو بھی چیز اس کے سامنے آئے گی اس کو ڈیٹیکٹ کر کے یہ سوچنگ کروائے گا اب اس کو سوچنگ کروانے کے لیے اس کے ساتھ ہم جو اٹیچ کریں گے وہ یہ ایک ریلے ہے یہ چھے وولڈ کی ایک ریلے ہے تو یہاں پہ آپ پانچ وولڈ کی ریلے بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ایک ٹرانزیسٹر ہے این پین ٹرانزیسٹر ہے بی سی پانچ سو سنتالیس بی سی فائب فور سیون اور اس کے علاوہ ایک یہ ڈائیوڈ ہے ون این فور ڈبل زیرہ سیون ون این چار ہزار سات یہ والی سائٹ جو ہے یہ نیکٹیو ہے اور یہ دوسری سائٹ پاسٹیو ہے اور اس ٹرانزیسٹر کی یہ جو رائٹ سائٹ پہ آپ کو پین نظر آ رہی ہے یہ اس کی ایمیٹر ہے اس کے سینٹر والی جو پین ہے یہ اس کی بیس ہے اور یہ لیفٹ سائٹ والی جو پین ہے یہ اس کی کلیکٹر ہے تو اب ہم نے اس کو اس طرح لگانا ہے کہ اس کی جو ایمیٹر ہے یہ سینسر کے نیکٹیو پوائنٹ پہ آنی چاہیے اور جو بیس ہے یہ اس کے سینسر کی جو پینس ہیں اس کی سینٹر والی پین یعنی کہ آوٹ پوٹ والی پین پہ آئے گی اب اس کے اوپر ہم ریلے لگائیں گے تو یہ تمام چیزیں میں آپ کو دکھانے کے لیے اس طرح اوپن لگا رہا ہوں آپ نے اگر اس کو بنانا ہے تو آپ نے اس کو ویرو بورڈ پہ یا کسی بھی پی سی بی کے اوپر اس طرح کے ویرو بورڈ کے اوپر لگا کے تمام کمپنٹس چھوٹا سا ٹکڑا کاٹ لیں اور پھر اس کو سینسر کے ساتھ کنیکٹ کریں اور اس ٹرانزیسٹر کی کلیکٹر کو ہم جو ہے ریلے کی کوائل کے ایک پوائنٹ پہ لگا دیں گے اس طرف جو تین پوائنٹس ہیں ان میں جو سائیڈ والے دو ہیں یہ کوائل کے ہیں تیسرا جو ہے یہ اس کا سویچنگ کے لیے ہے یہ والے جو دو پوائنٹ ہے یہ بھی سویچنگ کے ہیں یعنی کہ یہ والا نارمل آف ہے اور یہ آن ہے اور یہ والا نارمل آف ہے تو ہم نے یہ نارمل آن والا پوائنٹ جو ہے یہ یوز نہیں کرنا تو چلیئے اب اس کو ہم لگا دیتے ہیں اس کی ٹرانزیسٹر کی کلیکٹر کو کوائل کے ایک پوائنٹ کے ساتھ کوائل کا ایک پوائنٹ ہمارے پاس جو خالی بچا ہے اس کو ہم نے پاسٹیو کرنٹ دینا ہے اور اس سینسر کا جو پاسٹیو پوائنٹ ہے اس سے ایک وائر لے گے ہم اس کے اوپر لگا دیں گے اور اس سینسر کے پاسٹیو پن کو دوسری سائٹ سے ہم نے لگا دیا اس ریلے کے کوائل کے دوسری پن کے اوپر اب آپ یہاں پہ ایک اور چیز ہم نے کرنی ہے کہ یہ جو ڈائیوڈ ہے اس کو ہم نے اس ریلے کے اوپر لگانا ہے اور اس طرح لگانا ہے کہ اس ڈائیوڈ کا کیتھوڑ جو ہے یہ سلور پٹی والی جو سائٹ ہے یہ اس پن کی طرف رہے پاسٹیو پوائنٹ کی طرف رہے تو اس طرح ہم اس ڈائیوڈ کو اس کے اوپر لگا دیں گے اب ہم نے اس سینسر کو کرنٹ دینا ہے اور اس سے سوچنگ کروانی ہے جس اتنا ہی اس کا کام ہے جو ہم نے کرنا تھا اب اس کے اوپر جو ہے وہ ہم نے کرنٹ کس جگہ پہ دینا ہے یہ اس کی پاسٹیو پن ہوگی اور یہ والی جو ہے یہ اس کی نیکٹیو پن ہوگی جہاں پہ ہم نے اس کو پانچ بولٹ کرنٹ دینا ہے تو کرنٹ دینے کے لیے ہم اس کو صرف موبائل چارجر اس کا استعمال کریں گے کوئی بھی موبائل چارجر آپ اس کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ نے صرف اتنا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا چارجر جو ہے وہ ایک امپیر سے کم ہو پاسٹیف کی اوپر ہم اس کو کرنٹ دینے کے لیے پاسٹیف وائر کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لگا دیتے ہیں اور اس سائیڈ پہ اس کی نیکٹیو ہے پوائنٹ تو یہاں پہ ہم بلیک وائر کا ایک ٹکڑا لگا دیتے ہیں یہاں تک ہمارا کام کمپلیٹ ہو گیا اب اس کی جو فٹنگ ہے تو وہ بھی میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح اس کو فٹ کرنا ہے اور انسٹال کرنا ہے یہ ایک بلپ ہولڈر ہے اس کے اوپر ہم ایک بلپ لگائیں گے جو کہ اس سینسر کے اوپر کام کرے گا اور یہ ریلے اس کی سوچنگ کروائے گی اس کو ہم لگا دیں گے ریلے کے ایک سائیڈ پہ جو سینٹر والا پوائنٹ ہے اس پر بلپ ہولڈر کا جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہم سوچنگ کے لیے اس کی لگا دیں گے ریلے کے اس پوائنٹ کے اوپر یہاں ہماری کرنٹ کے وائرز آ گئیں اور یہ ریلے کے اوپر ہم نے لگا دیا ایک بلپ کی وائر تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلپ ہولڈر کے اندر دو وائرز جا رہی ہیں ایک وائر کو ہم نے درمیان میں سے کٹ کر کے سوچنگ کے لیے اس کے سینٹر میں یہ ریلے لگا دی اے چلی بھی اس کو ٹیسٹ کر دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کی فٹنگ کریں گے اس ہولڈر کے اندر ہم نے لگا دیا ایک بلپ اور اس بلپ کو ہم کرنٹ دیں گے اور اس چارجر کے اندر ہم یہ والی جو ہے وائر لگا دیتے ہیں اس کو کرنٹ دینے کے لیے تو ہم نے بلپ کو ہولڈر کے ساتھ لگا کے اس کو کرنٹ دے دیا ہے بجلی کے بورڈ میں اور اب یہ جو چارجر کا پانچ وولٹ کرنٹ ہے یہ اس کے اوپر سینسر کے اوپر لگا رہے ہیں جو پاسٹیو پوائنٹ کو ہم نے سینسر کی پاسٹیو پن کے اوپر لگا دیا اور نیکٹیو وائر کو ہم نے نیکٹیو کے ساتھ تو لگاتے ہی آپ دیکھ رہے ہے کہ بلپ جو ہمارا جی آن ہو چکا ہے اب اس کو میں نے ٹین سیکنڈز پہ اس کا ڈلیئر ٹائم جو ہے دس سیکنڈ پہ سیٹ کیا ہوا ہے دس سیکنڈ تک اس کے آگے اگر کوئی موومنٹ نہیں ہوگی کوئی بھی موشن نہیں ہوگا تو ہمارا یہ بلپ جو ہے وہ آٹومیٹکلی آف ہو گیا آپ دیکھ رہے ہیں اب اس کے سامنے کچھ بھی اگر موومنٹ ہوگی ذرا سے بھی کوئی حرکت ہوگی کسی چیز کی تو یہ بلپ جو ہے اس کو سینسر سویچنگ کروائے گا اور یہ بلپ آن ہو جائے گا تو اب دیکھیں میں نے جو ہی اس کی سامنے ہاتھ لے کے آیا ہوں تو یہ سینسر جو ہے آٹومیٹکلی اس نے کام کرنا شروع کر دیا بلپ جو ہمارا آن ہو چکا ہے یہ دیکھیں دس سیکنڈ ہوتے ہی بلپ آف ہو گیا اب اس کو ذرا سا پھر سے ہلائیں گے تو پھر سے بلپ جو ہے وہ آن ہو جائے گا اسی طرح بلپ کے علاوہ کوئی بزر کوئی بھی اور علام سسٹم لگا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو ایک اور چیز کہ اگر آپ نے کسی پہلے سے لگے ہوئے بلپ کے ساتھ اس کو لگانا ہے تو آپ اس کو سپلائی علاہدہ سے بھی دے سکتے ہیں اثروائز آپ کسی بھی چارجر کے اندر سے سرکٹ نکال کے اس کا جو سپلائی ہے وہ نکال کے آپ اس کے ساتھ ہی لگا سکتے ہیں تو اس کے علاوہ یہ ایس ایم پیز جو ہیں اس چارجر کے اندر جو استعمال ہونے والے پانچ بولٹ سرکٹ سے ہیں وہ آپ کو مارکیٹ سے علاہدہ بھی مل جاتے ہیں تو چلیے اس کو ہم باکس میں فٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم اس چارجر کے اندر سے جو سرکٹ ہے وہی استعمال کریں گے نکال کے دوستو یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے اس کو بارہ ورڈ پر یوز کرنا ہے تو اس ٹرانزیسٹر کی بیس اور اس کے سینسر کے آؤٹ پوٹ پوائنٹ کے درمیان آپ نے ایک ون کلوم کی ریجسٹر لازمی سے یوز کرنی ہے اس کو باکس میں لگانے کے لیے آپ اس طرح کو کوئی بھی الیکٹیکل وائرنگ میں استعمال ہونے والا جنکشن باکس لے سکتے ہیں جس کے اوپر بلب ہولڈر بھی آسانی سے لگ جائے گا اور اس کے اندر سینسر اور باقی تمام چیزیں بھی آ جائیں گے تو اس جنکشن باکس کے اوپر یہ پائپ والی جگہ جو ہے یہ چاروں سوراخ آپ نے جو ہیں وہ کارتے ہیں اندر سے ویسے ہی بند ہوتے ہیں اس کے اوپر کو ٹیپ ویرل پیڑ دیں اور ایک سوراخ جو ہے وہ اس طرح سے رہنے دیں اور اس کے اندر آپ سینسر لگا سکتے ہیں تو یہ باکس کو میں نے اس طرح سے کارٹ دیا اور یہاں پہ ایک سوراخ باقی ہے اس کے اندر ہم سینسر لگائیں گے اس کے اوپر ہم بلب ہولڈر لگا گے اس کے اوپر بلب انسٹالل کریں گے اور اس باکس کے اندر ہمارا سارا سرکٹ جو ہے وہ فٹ ہو جائے گا پچھلی اس کو انسٹالل کرتے ہیں تو اس اس ایس ایم پیپ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ پاسکیو آؤٹپٹ وولٹیز کے لیے یہ نیگٹیو پین ہے تو پاسکیو پہ ہم اس کے پاسکیو وائر لگا دیں گے اور اس بلو ہولڈر کی جو ہے ایک وائر ہم ڈائریکٹ اس ایسری والی وائر کے ساتھ لگائیں گے جہاں سے ہم نے ایس ایم پی کو کرنٹ دیا ہے اور بلو ہولڈر کی دوسری وائر جو ہے ہم اس رلے کے ایک سائیڈ پر سوچنگ والا جو پوائنٹ پوائنٹ ہے سینٹر والا اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں لے کا یہ والا پوائنٹ جو ہم نے یوز کرنا تھا سوچنگ کے لیے اس کے اوپر ایک وائر کا ٹکڑا لگا کے اس کو بھی ہم کرنٹ دے دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ تمام طرح سرکیٹس اور یہ سینسر ایس ایم پیس ایک ہی باکس کے اندر فٹ ہو گئے اس کے اوپر ہولڈر لگ گیا اب آپ کو اس کو انسٹال کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہو گیا اب اسے جہاں چاہیں آپ انسٹال کر سکتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن آن کر لیں تاکہ آپ کو اندارنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفکیشن ٹائم لے مل سکیں